بچے کی کلکاری سننا اپنے آپ میں ایک سکھا دھنو بھو ہے لیکن بار بار ریفورٹس کرنے پر بھی کنسیو نہ کر پانا بہت پریشانی کا کارن بن سکتا ہے جی ہاں اس سمسیہ کو لے کر بار بار ہمارے پاس سبسکرائبرز آتے ہیں اور میں بات کر رہی ہوں انفورٹیلیٹی کی نمشکار میں ہوں ڈاکٹر کامنا آئیر ویدہ چارہ اور آج ہم بات کریں گے انفورٹیلیٹی کو آئیر وید کے نظریے سے جب کپلز صحیح اہار ویہار کے ساتھ فیزیکل اور منٹل مچورٹی کے ساتھ اور ہیلڈی باڈی مائنڈ اور سول کے ساتھ کنسیو کرنے کے لیے ٹرائے کرتے ہیں تب ہی صحیح گربادھان ہوتا ہے اگر کسی کارن پش ایسا نہ ہو تو ہمیں اس کا صحیح ندان ڈھونڈنا چاہیے یعنی رائٹ ڈائگنوزز اگر میں اس کے کارنوں کو دو بھاگ میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں سامانیہ اور ویششت آہار ویہار یعنی ڈائیٹ اور لائف سٹائل آتھمج یعنی سول ریلیٹیڈ بلکش ہے کوئی جنرل ڈیبیلیٹی آف دی باڈی درمند سے کوئی سائیکلوجیکل کارن دیو پرکوپک یعنی کوئی ایڈیوپیتھک کارن یہ ہے سامانیہ کارن اور اب ہم بات کریں گے ویششت کارن ویششت کارن یعنی کوئی مینسٹرول سائیکل ریلیٹیڈ ایشیوز یونی ویعپت کوئی وجانل پرابلیمز کوئی پی آئی ڈی کوئی وجانل ایشیوز ابورد یعنی کوئی فائی بروائیڈ کوئی سسٹ کوئی رکتگلم اور اگر کوئی گربہ شے سمبندیت پرابلیم یعنی گربہ شے بھنگ کوئی فیزیولوجیکل پرابلیمز اور آتر سروتس یعنی کوئی چینل ریلیٹیڈ کوئی فیلوپین ٹیوبز کا ایشیو کوئی بلڈ سیکلیشن کا ایشیو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان کارنوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے سامانے کارنوں کی بات کی یعنی آہار کیسا فوڈ ہمیں کھانا چاہیے کیسا آہار ہمیں کھانا چاہیے ساتھوک کھانا نیوٹریشنس کھانا ہیلدی کھانا ہوم میڈ کھانا انپیکش فوڈ یعنی کوئی باہر کے پیکش فوڈ نہ ہو کوئی جنگ فوڈ نہ ہو اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں ہم تو بہت ہی کم کھاتے ہیں کبھی کبھی کھاتے ہیں پرپس یہ کہ ہم جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ نیوٹریشنس ہے جیسے ہم ہماری بات کرتے ہیں کہ ہماری دھاتو یعنی شریر میں رس رکت ماس مید اسطھی مجہ شکر یہ ساتھ دھاتویں ہوتی ہیں ہمارے شریر میں تو جو بھی ہم ڈائیٹ لے رہے ہیں جو بھی ہم فوڈ لے رہے ہیں وہ ہمارے رس کے روپ میں ہمارے باڈی ابزورب کرتی ہے اور وہی رس رکت میں کنورٹ ہو رہا ہے رکت یعنی جو بلڈ ہے وہ مسلز کے فارم میں کنورٹ ہو رہا ہے مید یعنی فیٹ مجہ بون میرو اسطھی بونز اور پھر شکر شکر یعنی جو آپ کے ریپروڈکٹیو آگنز ہیں یا ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں یا ریپروڈکٹیو ڈسچارجز ہیں اس میں کنورٹ ہو رہا ہے تو یعنی جو ہم کھا رہے ہیں وہی بائی پروڈکٹ بن کے ہمارے کنسپشن کے لیے ہمیں سپورٹ کرنے والا ہے پلس ہماری جو جنرل سٹرنٹ ہے باڈی کی وہ بھی ہمارے کھانے سے آ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھانے کے بارے میں بات کر رہے ہو کیا یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے تو میں کہوں گی ہاں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کیسے ہمارا آہار ہمارا ڈائیٹ ہماری کنسپشن ریلیٹڈ پرابلمز کو افیکٹ کر سکتا ہے دوسری بات ہمارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے کیا ہمیں ایکسرسائزز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایکسرسائزز ضرور کرنی چاہیے اگر ہم پری کنسپشنل پرانلنگ کر رہے ہیں تو تو ڈیفینیٹلی اور ادروائز بھی کیونکہ جو ہماری باڈی کی سٹرنٹ ہے جو ہماری باڈی اگر باہر سے باڈی سٹرنٹ ہے تب ہی اندر سے ہماری باڈی میں سٹرنٹ ہے کئی بار بہت ساری پریگننسیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ مہیلاؤں میں سٹیل برچ یا مسکیاریجز ہو رہے ہیں تو وہ جنرل ڈیبلٹی جو مہیلاؤں میں ویکنیس ہے اس کے کارن ہوتی ہے وہ جو ہارمونل سائیکل جائے چاہے ہمارے تھاروڑ ہارمونز ہیں ہمارے باڈی میں انیکوں طریقے کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور ریپرڈکٹیو ہارمونز تو ہم ایف ایس ایچ ایل ایچ ایسٹروجن پروجسٹرون یہ تو ان کے بنا تو سائیکل ہی ہماری ادھوری ہے تو اگر ہم اپنے ہارمونز کا بیلنس چاہتے ہیں اپنی باڈی کی سٹرنٹھ چاہتے ہیں تو جب بلک شے کر کے ہم نے کہا کہ بل کا شے ہمارے بل کا شے نہیں ہونے دینا ہم نے اپنے بل کو بنانا ہے چاہے وہ فیزیکل بل ہے چاہے انٹرنل باڈی آرگنز کا بل ہے اور اس کے لئے میں ریکمینڈ کروں گی آپ کو ایک پروڈکٹ پراجناس فرٹیلیٹی بوسٹر اس میں ہے شتاوری شتاوری رسائن کیاٹیگری کا وہ ہرپ ہے جو آپ کی باڈی کی جنرل سٹرنٹھ اور ڈیبلیٹی کے لئے بہت ہی اتم ہے اگر آپ پری کنسپشنل ٹرائے کر رہے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسان اپنی زمین کو تیار کرتا ہے کس خیطی سے پہلے ایسے ہی مہلائیں جب اپنے پرگننسی کے لئے پلان کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنی یوٹرس کو پرپیر کرتی ہیں کہ ہمارا یوٹرس اتنی سٹرنٹھ ہو کی سائیکل کو نارملائز وے میں جس طریقے سے آتی ہے اسی طریقے سے آئے اور جب پرگننسی ہو تو وہ یوٹرس میں اتنی سٹرنٹھ ہو کہ اس پرگننسی کو کیاری آن کر سکے تو شتاوری ہوربون سائیکل کو بھی ریگولیٹ کرے گا اور آپ کی یوٹرس کو بھی سٹرنٹھ پروائیڈ کرے گا تو ہل ریکمینڈ پریجناز فرٹیلیٹی بوسٹر اور اب بات کرتے ہیں وششت کارنوں کی جس میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پرموک ایک بیج دوش جو کی پروشوں میں پایا جاتا ہے اور ایک آترو دوشتی جو کی مہلاؤں میں ہوگی پہلے اگر بیج دوش پر زیادہ ڈیٹیل نہ بات کریں صرف اگر ہم اتنا کہیں کہ اگر سیمن گوڑ کوالیٹی نہیں ہے اچھا نرچرڈ سیمن نہیں ہے اگر سیمن آپ کا ہیلڈی نہیں ہے تو پریگننسی اچھی نہیں ہو پائے گی اس کے لئے میں ریکمینڈ کروں گی مائی اپچار اوڈجس انرجین پاور کیپسول اس میں ہے اشوگندہ جیسے میں نے شتاوری کی بات کی تھی کہ شتاوری ایک رسائن ہے مہیلاؤں کے لئے تو اشوگندہ ایک رسائن ہے پورشوں کے لئے یہ پورشوں کی جنرل ہیلتھ ڈیابیلٹی سٹرینٹ سیمن کولیٹی ہر چیز پر ورک کرتا ہے تو آپ اس کے لے کر اپنی سیمن کولیٹی کو بھی امپروو کر سکتے ہیں اور اب میں آتی ہوں آتر و دشتی پر یعنی منسٹرل سائیکل ریلیٹڈ ایشوز حالکہ میں نے اس پر ایک پورا ویڈیو بنایا ہے اور میں اس کا لنک یہاں دے دوں گی آپ اس لنک پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو منسٹرل سائیکل ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور منسٹرل سائیکل اگر ریگولیٹڈ ہے ٹائم لی ہے اگر رائٹ وے میں آ رہی ہے تو دیفنیٹلی آپ کو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں تو آپ اگلے کارن پر بڑھ سکتے ہیں پر اگر ہے تو اس میں کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم اس سائیکل کو ہانڈل کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو پر جا کر تو ہماری اوویولیشن ٹائم لی ہوتی ہے اگر ایک ٹائم لی اوویولیشن کو سمجھا جائے تو مہینے کے بیچوں بیچ یعنی اگر آپ کا تیس دن کا سائیکل ہے تو چودوے پندوے دن کے آس پاس آپ کا اووہ یعنی انڈا ریلیز ہونا چاہیے اگر ایک گوڈ کوالیٹی انڈا ہے آپ نے گربہ شے کو ویل پرپیر کیا ہوا ہے تو آپ اس سمیہ اگر ساتھ رہتے ہیں ہزبن کے تو آپ دیفنیٹلی کنسیو کر سکتے ہیں پر کیسے پتا چلے کہ اوویولیشن ٹائم کب آ گیا اور یہ مہلائیں اکثر جاننا چاہتی ہیں کہ کب ہے میرا اوویولیشن تو اس کے لیے ایک جو ہمارا ڈسچارج ہوتا ہے اوویولیشن کے ڈیورنگ وہ ٹھک سٹکی ڈسچارج ہوتا ہے فلیکسبل ڈسچارج ہوتا ہے تو اگر آپ اس ڈسچارج کو اپنے فنگرز کے بیچ میں لے کے دیکھتے ہیں اور سٹکی ڈسچارج محسوس کرتی ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ آپ کا اوویولیشن ٹائم ہے سائیکل کے بیچ و بیچ ہے تھوڑا باڈی کا ٹیمپریچر ڈفر کر رہا ہے نارمل سے اب تھوڑا باڈی ایک فٹیگ یا ہلکا پیٹ میں درد بھی محسوس کر سکتی ہیں تو یہ آپ کا اوویولیشن ٹائم ہے اور یہ بیس ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر آپ جسے ہم نے ریتو کال کی بات کی تھی اس ٹائم پر اگر آپ ساتھ رہتے ہیں تو کنسیو کر سکتے ہیں کیونکہ سپرم سیونٹی ٹو آرز کے لیے ہی لائیو اور وائیبل رہتا ہے اور اوور ٹوئنٹی فور آرز کے لیے تو رائٹ ونڈو میں اگر ہم کنسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ہم گربادہان سمبھو ہے تو ہمیں اس ونڈو کو کبھی مس نہیں کرنا اگر ہم کنسیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس ونڈو پر ہمیں دھیان دینا ہے اور definitely try کرنا ہے اب بات کرتے ہیں یونی ویاپت یعنی وجانل ایشوز جو وجانل ایشوز ہوتے ہیں بہت سارے طریقے کے ہو سکتے ہیں پی آئیڈی ہو سکتا ہے کوئی گائنی کو ٹریٹ کریں کئی بار یہ چھوٹی سی سمسیہ دکھتی ہے لیکن یہ بھی پریگننسی نہ ہونے دینے میں بہت بڑا کارن نبھا سکتی ہے کیونکہ جو ہماری وجانل کا پی ایچ ہے وہ بہت ڈیفر کرتا ہے اور وہ پی ایچ اگر نارمل میں نہیں ہے اور وہ پی ایچ ایم بیلنس ہے تو جب سپرم وہاں جاتے ہیں تو وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ہمیں وجانل پی ایچ کو منٹین کرنے کے لیے لیکٹک ایسیڈ بیسٹ واش سے کلین کریں اور کوئی اگر ڈیس چارج ایشیوز ہیں کوئی پی آئی دی ہے کوئی گائنی انفیکشنز ہیں ان کو ٹریٹ کر آئیں اگر کوئی ایس ٹی ڈیز یا گونوریا اس طریقے کی پرابلمز ہیں تو اپنے گائنے کالوجس کے پاس جا کر آپ ٹریٹ کر آئیں کوئی پی سی او ڈی آپ اپنے گائنے کالوجس کی سلحہ لیں گے اور اگر نارمل وے میں پرگننسی سمبھو نہیں ہے تو آئی وی ایف یعنی ان ویٹرو فرچلائزیشن کے تھرو بھی آپ پرگننسی کے لیے پلان کر سکتی ہیں اور اپنے گائنے کالوجس کی سلحہ لے سکتی ہیں اگر کوئی فائیبروائیڈ یا سسٹ اس طریقے کی سمسیہ بھی اگر ہے تو بھی آپ ادھر ادھر نہیں گھومیں اپنے گائنے کالوجس کے پاس جائیں اور رائٹ وے میں رائٹ ٹریٹمنٹ لے کر اپنا اپچار کر آئیں تو میں سمرائز کروں گی کہ ہم نے کن چیزوں پر بات کی ہم نے آہار ویہار یعنی ہمارے لائف سٹائل ہمارے ڈائیٹ ہمارے میڈیسنل وے میں اپنی باڈی کی سٹرنٹ کیسے لا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا پرابلمز ہیں ہمارے انفرٹیلیٹی کی کیا کارن ہے کہ ہم کنسیو نہیں کر پارے کن کارنوں میں ہمیں خود اپچار کر رہا ہے کن کارنوں میں ہمیں ڈاکٹری صلاح کی ضرورت ہے یہ ساری باتیں آپ ابھی تک سمجھ گئے ہوں گے hope آپ انہیں ٹرائے کریں گے کوئی پرابلمز ہو تو آپ مجھے کمنس میں میسج کریں till then stay safe stay healthy bye bye